سادھیوں سب سے پہلے تو میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے آپ سب جو اس نیائی کے عالم میں سامل ہوئے ہیں ان کو گھنرات دیتے ہوئے ایک آسواسن دیتا ہوں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ نیائی کا عالم ہے تو یہ عالم جب تک انجام پر نہیں پہنچے گا جب تک ہم انجائی کو ہڑا نہیں دیتے ہیں اس لیے آپ سب سے میں کہنا چاہتا ہوں یہ تو بس سوات ہے ایک نیتا ہے دیش میں کہتے ہیں کہ تیلر دکھائیں گے ساہب ہم آپ کو اصلی سنیمہ دکھائیں گے ہم آپ کو اصلی سنیمہ دکھائیں گے ہم آپ کو اصلی سنیمہ دکھائیں گے کیونکہ میرا نام کنیہ ہے اور بھگوان سری کرشن کا جنم جیل میں ہوا تھا آپ نے ہم کو جیل میں ڈالا آپ اس دیش کے بپکش کے مو پر تالہ لگانا چاہتے ہیں بپکش کے نیتاؤں کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں جب آپ نے ہم کو جیل میں ڈالا تھا اسی تیہار میں تو وہاں سے نکل کر کے ہم نے اس دیش کے سکتہ کو چناؤتی دیا تھا ہم نے کہا تھا کہ جب تک جیل میں چنہ رہے گا آنا جانا لگا رہے گا یاد رکھئے گا یاد رکھئے گا یہ وہ دیش ہے کہ ہم سہتے بھی ہیں اور جب پانی سر سے اوپر اڑ جائے تو اپنی پوری دختت سے اس کے خلاف دڑتے دی یہ یاد رکھئے گا کہ جب جب اس دیش میں ستہ اہنکاری ہوتی ہے جب جب اس دیش میں بات پڑھتا ہے جب جب اس دیش میں اتیاچار پڑھتا ہے تب تب ستہ اچار کے خلاف نیائی کا ایک آرم ہوتا ہے نیائی کی ایک لڑائی کی شروعات اور ایک بات اور ایک بات اور ایک بات میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ دھرم کا کیا مطلب ہوتا ہے دھرم کا مطلب ہوتا ہے نربل کو سکتی دینا دھرم کا مطلب ہوتا ہے ست کے ساتھ کھڑا ہونا